ہلو ویورز ویلکم ٹو مچینل آج میں آپ کو بریچنگ انلٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو کہ فائر فائٹنگ میں یوز کیا جاتا ہے اس کو کس پرپس کے لئے یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کا بلڈنگ میں فائر لارم ہو جاتا ہے ریل فائر ہو جاتی ہے فائر فائٹنگ پام چل جاتے ہیں اور آپ کے جو فائر ٹینک ہوتے ہیں وہ ایمٹی ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ فائر ٹینک ایمٹی ہونے کی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں جو ایکسٹرنل سورس کنیکٹ کرتے ہیں وارٹر کا وہ یہاں پہ بریچنگ انلٹ پہ کنیکٹ کرتے ہیں جو کہ موویبل ٹینکرز ہوتے ہیں وارٹر ٹینکرز ہوتے ہیں ان کو یہاں کنیکٹ کرتے ہیں یہ فور وی بریچنگ انلٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چار پوائنٹس ہیں اور ایک پوائنٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک نون ریٹن والو لگا ہوتا ہے ایک سپرنگ ہے اور پیچھے ایک کیپ ہے جو کہ پانی کو صرف باہر سے اندر کی طرف جانے دیتا ہے جبکہ اندر کا پانی باہر نہیں آنے دیتا جو کہ پریکاشن ہے کیونکہ فائر فائٹنگ لائن کا پریشر ہائے ہوتا ہے اگر اندر کا پریشر جو ہے فائر فائٹنگ پامپ کا وہ باہر آجے گا تھی سارا پانی ویسٹ ہو جائے گا ہمارا فائر سسٹم ایکٹیویٹڈ ہو جائے گا اس لئے یہاں پہ این آر وی لگایا جاتی ہے صرف جو ایکسٹرنل سورس ہم کنیکٹ کریں گے اس کے ہائی پریشر ہونے کی وجہ سے یہ سپرنگ جو ہے آہ ریلیز ہوگا اور اس کا جو پیچھے پلگ ہے وہ اندر کی طرف پوش ہوگا اور پانی کو اندر جانے سسٹم میں ان لیٹ ہونے کی پرمیشن دے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چار پوائنٹ ہیں آہ ان سب کی کیپس آہ سے کور کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی اوبجیکٹ اس کو ہٹ نہ کرے اور یہ این آر وی ایفیکٹ آہ ڈیمیج نہ ہو اور آہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ریموف کر کے گیٹ والف کو اوپن کر کے آپ آہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں بریچنگ پوائنٹ کو آہ اس کے بیک ہینڈ سائیڈ پہ کیا ہوتا ہے آپ کو اندر لے کے جاتا ہوں اس کے بارے میں مزید بتاتا ہوں جی بیورس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بریچنگ انلٹ جو ہے اس کی آہ بیک انڈ سائیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے آہ پائپ جو ہے آہ نیچے کی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اس ہیڈر سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ این آر وی آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ این آر وی ہے ڈبل سیفٹی دی گئی ہے باہر بھی ہمارے پاس جو ہے جو بریچنگ انلٹ ہے اس پہ بھی ان آر وی دی ہے ہر آہ انلٹ کے اوپر چار انلٹ ہے فور وی ہے تو ہر آہ وے کے اوپر جو ہے ایک ان آر وی ہوتی ہے جو کہ صرف باہر سے پریشر آنے کی صورت میں ہی اوپن ہوتی ہے اور جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک اور بڑی این آر وی لگی ہوئی ہے جو کہ سسٹم کے لیے ایڈیشنل پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہے جس میں آپ دیکھ سکتا ہیں ایرو کی ہے جو باہر سے آنے والے پانی کو اندر کی طرف علاؤ کرتا ہے صرف اسی کنڈیشن میں یہ این آر وی اوپن ہوگی جب باہر سے باہر سے یعنی کہ بریچنگ انلٹ پر جب ایکسٹرنل سورس کنیکٹ ہوگا ہائی گا اور ہمارے فائر فائٹنگ سسٹم کو ہلپ کرے گا فائر کو ایکسٹنگویش کرنے کے لیے زیادہ دیر تک ٹینک پم چلنے کی صورت میں ہمارے ٹینک کی جو جو کپیسٹی ہوتی ہے پانی کی وہ ایک لیمیٹیڈ ہوتی ہے زیادہ دیر پم چلنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹینک ایمٹی ہو جاتا ہے اس ٹینک کو اس بریچنگ انلٹ کی مدد سے فلپ کیا جاتا ہے یا ہمارے فائر فائٹنگ سسٹم کو پانی کے لیے جو پانی جو ضرورت ہوتا ہے وہ اس بریچنگ انلٹ کے تھوڑ دیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس دو بریچنگ انلٹ ہیں دونوں فوروے ہیں دیکھ سکتے ہیں دونوں لائنز نیچے جا رہی ہوں اور دونوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں این آر وی لگی ہوئی ہے تو یہ ڈبل پروٹیکشن ہوتی ہے جو کہ ہمارے بریچنگ پوائنٹ پر بھی پروٹیکشن دی گئی ہے اور یہاں پہ پی پروٹیکشن ڈبل پروٹیکشن دی گئی ہے کیونکہ آر وی کسی بھی وجہ سے ڈائمیج ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا ہمارا یہ لائن یہ جو ہیڈر ہے یہ چارج ہے اور چارج ہونے کی صورت میں کیا ہوگا اگر ہماری آر وی جو ہے کسی بھی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتی ہے تو یہ ہمارا ہیڈر جو ہے چارج ہے تو پانی جو ہے باہر کی طرف لو کرے گا اور ہمارا فائر فائٹنگ سسٹم جو ہے ایکٹیویٹ ہو جائے گا ہے یعنی کہ لائن کا پریشر لو ہو جائے گا اور ہمارے جو پمپ ہیں بائی سیریز لائک جو کی پمپ فرسٹ آرڈ ہوگا پھر لیکٹرک پمپ پھر ڈیزل پمپ سٹارڈ ہو جائے گا اس طرح یہ ہمارے پمپ چلتے رہیں گے تو اس لیے ڈبل پروٹیکشن دی جاتی ہے یہاں پہ بھی انار وی لگائے جاتی ہے آگے ہمارے جو فور وی فور وی بریچنگ ان لیٹ ہے وہاں پہ بھی انار وی لگائی دی جاتی ہے کیونکہ یہ ہیڈر جو ہے ڈسچارج ہیڈر سے جو ہے بریچنگ ان لیٹ تک دو انار وی ہیں دونوں کے یہاں کا پانی جو ہے ہیڈر کا پانی باہر کی طرف نہ جائے صرف باہر کا جو پانی وہ اندر آئے سو دوستو یہ تھی بریچنگ ان لیٹ کے بارے میں انفرمیشن آپ کو سمجھ آگی ہوگی آپ کے انفرمیشن ملی ہوگی اس طرح کے مزید ویڈیو فائر فائٹنگ سے ریلیڈڈ آپ میرے چینل بہر حاصل کا ساتھ ہیں thank you so much for watching have a good day bye bye